الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم علشوہبہ بندرگاہ کے مطالق معلومات حاصل کریں گے یہ بندرگاہ مکہ کے جنوب مغرب میں تقریباً ایک سو کلومیٹر دور بحرال کلزم کے ساحل پر واقع ہے یہ جدہ سے بھی تقریباً اتنے ہی فاطلے پر جنوب میں ہے اعلان نبوت سے پانچویں سال کفار مکہ نے جب اپنے ظلم اسطم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا مسلمانوں کا قافلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں الشویبہ بندرگاہ سے جہاد پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے اس قافلہ میں گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں ان مہاجرین کرام کے مقدت نام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت صحلہ بن سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوجہ حضرت لیلہ بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن مضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قفار مکہ کو جب ان لوگوں کی حجرت کا پتا چلا تو ان ظالموں نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے ان کا تاقب کیا لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے اس لیے قفار ناکام واپس لوٹے یہاں مہاجرین کا کافلہ حبشہ کی سرزمین میں اتر کر امن و آمان کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشروف ہو گیا اس واقعہ سے دس برس پہلے جب سیلاب سے قابہ معظمہ کو نقصان پہنچا تو قریش نے اس کی تعمیر نو کے لیے ریت میں پھنسے جہاد کی لکڑی خرید کر حرم کی امارت میں استعمال کی تھی الشویبہ بندرگاہ کو مملکت میں سیاحتی سنگے میل کا درجہ حاصل ہے اس کا شمار ملک کی تاریخی بندرگاہوں میں ہوتا ہے یہ بندرگاہ بحر احمر میں مچھلی کے شکار اور گوتا خوری کے شوقین حضرات اور سیاہوں کے لیے خاص کشش رکھتی ہے تاریخی مسادر سے پتا چلتا ہے کہ جدہ شہر کو امتیازی حصیت تب حاصل ہوئی جب خلیفہ سوئم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بندرگاہ کو جدہ منتقل کیا گیا خلیفہ عثمان بن عفان نے اسے حج اور زیارت کی نیت سے آنے والے ظاہرین کے لیے ایک بندرگاہ بنانے کا حکم دیا اس سے قبل جدہ کے جنوب مغرب میں الشویبہ بندرگاہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی اس سے پہلے زمانہ قبل از اسلام اور اوائل اسلام میں یہ مکہ مکرمہ کی اہم ترین بندرگاہ سمجھی جاتی تھی اس بندرگاہ کے بارے میں پر اسرار کہانیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بندرگاہ جہازوں کا قبرستان ہے الشویبہ کے تحصے کئی تاریخی خزانے دریافت ہوئے ہیں یہاں غرق تین جہازوں میں سے ایک جہاز حجم کے لحاظ سے دیو حیکل ہے الفاہد نامی جہاز تیس برس قبل الشویبہ کی تحصے میں دریافت ہوا تھا الفاہد جہاز کو یہاں آنے والے ٹائٹینر کا نام دیے ہوئے ہیں شاید اس کی وجہ اس کا غیر معمولی حجم ہے یہ جہاز اب تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے اس کے عرشے پر ایمرجنسی بورٹس دور سے صاف نظر آتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ